اس کے بعد اب ہم نے یہاں پر سٹارٹ کرنا ہے اور ان کو سٹارٹ کرنے سے پہلے تھوٹا سی جو اناٹمی ہے نا یہ کافی امپورٹن ہے تو ایسا کرنے سے اناٹمی کو یہاں پر دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر گھانے کے گونیڈل ڈرینج اب اس میں آپ نے دیکھنا جو گونیڈز ہیں اس میں جب آپ بات کریں گے میلز کی تو آپ کی جو گونیڈز ہوتے ہیں وہ کونسے ہوتے ہیں ٹیسٹیز اور جو فیمیلز اس کے کیس میں ہوتی ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو گونیڈز ہیں اس سے ہم نے ڈرینج کو لے کے جانا ہے اور آپ کو پتہ ڈرینج کون کونسے ہوتی ہے وینس ڈرینج ہوتی ہے دوسری یہاں پر لیمفیٹک ڈرینج ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں یہاں پر وینس ڈرینج کو اس میں سمپل ہوئی آپ کا جو ڈی اکسینیڈڈ بلڈ ہوتا ہے جو یہاں پر گونیڈز کی طرف جا رہا ہے اس کو ہم نے جا کر ڈرین کرنا ہے کہاں پر انفیریر وینہ کیابا کے اندر اچھا یہ میں نے آپ کو پہلے بتا رکھا ہے جب میں نے آپ کو یہ جی ای ٹی کے اندر کروایا تھا ابڈومیل ایورٹا وہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کیونکہ یہ جو ایورٹا ہے یہ ایورٹا کہاں سے نکلتا ہے یہ جو لیفٹ سائیڈ ہوتی ہے یہاں پر یہ لیفٹ سائیڈ آف ہارڈ یا پھر جو لیفٹ وینٹریکل ہے وہاں سے نکلتا ہے ایورٹا اور یہ جو ایورٹا ہے یہ جا کر آپ کے جو پوری باڈی ہے اور اس کے اندر یہ اکسیجنیٹر بلڈ دے رہا ہوتا ہے اب اس سے آپ نے کیا یاد اکھنا ہے جو ایورٹا ہے یہ آپ کا مور ہوتا ہے کہاں پر لیفٹ والی سائیڈ پہ اچھا اس کے بعد جب آپ بات کریں گے دوسرے کہاں پر یہ وینس درینج جو کون لے کے جا رہی ہے یہاں پر یہ انفیریر وینہ کے ہوا تو وہ جو انفیریر وینہ کے ہوا وہ کہاں پر جا کر درین ہوتی ہے یہاں پر رائٹ سائیڈ آف ہارٹ پہ یا پھر جو ہے نا یہ رائٹ ایٹریہ کے اندر تو جو ایورٹا ہے وہ آپ کا لیفٹ سائیڈ پہ ہوتا ہے مور لیفٹ سائیڈ ہوتا ہے اور جو ہوتا ہے نا یہاں پر انفیریر وینہ کے ہوا یہ آپ کا مور رائٹ سائیڈ پہ ہوتا ہے اب اس سے آپ نے کیا دیکھنا کہ یہاں پر یہ جو ٹیسٹیز ہیں ٹیسٹیز کے اگر آپ بات کریں گے تو میلز کے کیس میں دو ٹیسٹیز ہوتے ہیں اور فیملز کے کیس میں دو اووریز ہوتی ہیں ہم نے کیا کرنا یہ جو تیسٹیز اور جو اووریز ہیں وہاں سے ہم نے بلڈ جو ہے اس کو ڈرین کروانا یہاں پر انفیریر وینہ کیاوا کے اندر اب کیونکہ یہ جو انفیریر وینہ کیاوا ہے یہ رائٹ والی سائیڈ پہ ہے تو جو رائٹ والی سائیڈ ہوگی نا یہاں پر کوئی بھی گونیٹس کی مطلب آپ کی یہ تیسٹیز ہنگے پر اس کے علاوہ یہاں پر اووریز ہیں تو ان کا جو بلڈ ہے یہ کیونکہ یہاں پر انفیریر وینہ کیاوا کیونکہ رائٹ والی سائیڈ پہ ہے تو یہاں پر یہ ڈائریکلی ڈرین ہو جائے گا انفیریر وینہ کیاوا کے اندر لیکن جب آپ بات کریں گے لیفٹ والی تو اس کے کیس میں کیا یہاں پر یہ راستے میں یہ اوورٹا بھی پڑا ہوا ہے تو اب یہ جو ہے نا یہ آپ کا ڈائریکلی ڈرین نہیں کر سکتا ہے اس کے اندر انفیریر وینہ کیاوا کے اندر بہنے کے بھینکہ در اگر یہاں پر یہ نائنٹی ڈگری انگل پر ایک دوسری vessel اٹیچ ہے تو اس میں یہاں پر یہ blood جو ہے اس کا یہاں پر یہ اس طریقے سے drain ہو رہا ہے تو اب یہاں پر یہ جو blood ہوگا جب اس نے یہاں پر اس کے ساتھ جا کرنا یہ join کرناں اس کے اندر drain کرنا ہے تو کیوں کہ nائنٹی ڈگری انگل ہے تو یہاں پر جو blood ہے اس کو زیادہ force لگ رہی ہوگی تو اس میں کیا یہاں پر یہ جو آپ کی ہوتا ہے نہیں یہ left والی side وہاں پر کیا ہوتا ہے یہ جو ہوتا ہے یہ وینس پریشر وہ آپ کا زیادہ ہوتا ہے as compared to right وینس پریشر اچھا یہ important کیوں ہے کیونکہ جب آپ بات کریں گے میلز کی تو میلز کے کیس میں کیا ہوتا ہے یہاں پر یہ جو لیفٹ جو ہتین ہے یہ تیسٹیکولر وین میلز کے کیس میں کیا ہو جائے گی جو گونیڈل وین ہے یہ آپ کی ہو جائے گی تیسٹیکولر وین اور جو فیمیلز اس کی کیس میں ہو جائے گی یہ اوویرین وین اب یہ جو ہوتی ہے نا لیفٹ تیسٹیکولر وین یہ جا کر جائے گی کہ اس کے ساتھ یہاں پر ڈینل وین کے ساتھ اور یہاں پر یہ نینٹریگری انگل بنا ہوا تو یہاں پر یہ جو پریشر ہے یہ انگریز ہوتا ہے اس کی وجہ سے کیا ہو گا یہاں پر یہ جو پیچھے ہوتا ہے اچھا اس میں کیا ہوتا ہے یہاں پر سٹار میں جو تیسٹیز وہاں پر یہ پلگزس بنتا ہے وینس پلگزس ہوتا ہے جس کو ہم کیا کہتا ہے پیمپیمی فارم پلگزس اب کیونکہ یہ جو وینز ہیں یہاں پر یہ پریشر زیادہ ہے لیفٹ والی سیڈ پہ تو یہ کیا کرے گا پیچھے والی سیڈ پہ بھی پریشر کو زیادہ لگائے گا اور اس کے وقت یہاں پر یہ جو پیمپینی فارم پلیکزس ہے اس کے اندر بھی پریشر یہاں پر انگریزڈ ہوگا پریشر جب انگریزڈ ہوگا تو یہاں پر یہ جو وینز ہوں گی یہ جو پلیکزس کی جو چھوٹی چھوٹی جو وینز ہے یہ کیا کریں گی جب یہ پریشر انگریزڈ ہوگا تو یہ یہ آپ کی انلاج کر جائیں گی اور اس انلاجمنٹ کو ہم کیا کہیں گے ویڈی کو سیل یہ آپ نے اس کے اندر لازمی یاد رکھنا ہے اچھا اس کے ساتھ آپ نے ایک اور چیز دیکھنی ہے کہ یہ جو پلیکزس ہے یہ آپ کا اس طریقے سے نہیں یہ زیادہ سارا جو ہے نا یہ وینز کے چھوٹے چھوٹے سپارٹ جو ہیں وینیولز وغیرہ جو ہے یہ آپ کے وہاں پر یہ اٹیچ ہوئے ہوئے ہیں تو یہاں پر کیا ہوگا جب یہ آپ کا پیمی دی فارم پلیکزس جب یہ انلاج کر جائے گا تو یہاں پر آپ کو ایک کلاسک اپیرنس ملے گی کہ اس کی یہ بیگ آف وام کی اس میں کیا یہاں پر یہ سارے کے سارے اس طریقے سے انلاج ہوں گے تو یہ آپ کو بیگ آف وام اپیرنس جو ہے یہ نظر آ رہی ہوگی اچھا یہ سارا تو میں نے آپ کو بتا دیا اب اس میں یہاں پر یہ دیکھیں گے سب سے پہلے یہ وینس ڈرینیج اس میں کیا ہوگا جو لیفٹ والی سائٹ ہوگی وہاں پر یہ اوویرین وین یا اس کے علاوہ ملز کے کیس میں تیسٹیکولر وین وہ کیا کرے گی یہاں پر یہ لیفٹ گونیڈل وین بن جائے گی ملز کے کیس میں یہ تیسٹیکولر ہو جائے گی فیملز کے کیس میں اوویرین ہو جائے گی اور وہ کیا کرے گی یہ جا کر جوائن کرے گی لیفٹ رینل وین کے ساتھ اور لیفٹ رینل وین یہ آپ کا جو بلرڈ اس کو درین کر رہی ہوگی گی لیفٹ رینل وین ایٹ نائنٹی ڈگری انگل فلو از لیس لیمینار اون لیفٹ دن اون رائٹ اور اس کے وحیٰ سے یہاں پر یہ جو لیفٹ بینس پریشر ہے یہ انکریز ہوتا ہے دن اور رائٹ بینس پریشر اور اس کے وحیٰ سے یہاں پر جو ہوتے ہیں ویریکو سیل دے آر مور کامن اون لیفٹ سائیڈ یہ آپ نے اس کے اندر لازمی یاد رکھنا ہے کہ جو ویریکو سیلز ہوں گے کیونکہ یہاں پر جو تیسٹیکلر وین یہ جا کر جائن کر رہی ہے نا یہاں پر لیفٹ رینل وین کے ساتھ تو جو ویریکو سیلز بنیں گے پیمپی نیفورم پلگزس کی انلاجمنٹ کی بنیا سے وہ لیفٹ سائیڈ پہ زیادہ ہوں گے ایز کمپیر ٹو رائٹ سائیڈ پہ اس کے بعد یہی یہاں پر ایک نومونک بھی انہوں نے بنایا ہے جو لیفٹ والی سائیڈ ہے لیفٹ گونیڈل وین تیکس دہ لونگر وے اور اس سے یہاں پر یہ جو لیفٹ والی سائیڈ ہے اس کے اندر یہ انلاجمنٹ یہ آپ نے اس کے اندر یاد اٹھنا ہے لازمی کیونکہ یہاں پر یہ جو اس کے اٹیشمنٹ اور یہ نانٹی ڈیگری انگل پہ یہ یہاں پر جو پیچھے پریشر اس کو انکریز کروا رہی ہے تو جو ویریکو سیلز ہیں یہ بھی مور کامن کہاں پر ہے لیفٹ والی سائیڈ پہ اچھا اس کے بعد یہاں پر یہ بات کریں گے لیمفیٹک ڈرینیج کی تو جب آپ بات کریں گے اووریز ڈیسٹیز یا اس کے علاوہ یہ فنڈس آف یوٹرس فنڈس میں آپ کو بتایا تھا نہیں یوٹرس کا یہ جو اوپر والا پورشن ہوتا ہے فنڈس یہ سارے کہاں پر ڈرین کریں گے اس کے جو لیمفیٹک فلویڈ ہوگا یہ ڈرین کرے گا پیرا ایورٹک لیم فنوڈز کے اندر اور اس کے بعد باڈی آف یوٹرس سرویکس اور اس کے بعد یہ سپیریئر پارٹ آف بلیڈر یہ درین کریں گے اکسٹرنل ایلیک لیمف نوڈز کے اندر اچھا اس کے بعد جب یہاں پر بات کریں گے نئی پروسٹیٹ اس کے بعد سرویکس اور اس کے بعد یہ کارپس کی Vernonسم یہ میں آپ کو بات میں بزاßاتا ہوں جو ہوتے ہیں یہ پینس پینس کے اندر یہاں پر یہ اریکٹائل مسل ہوتا ہے کارپس کیونسم اچھا اس کے بعد یہاں پر یہ پروکزیمل وجائنہ اور اس کے بعد یہ انفیریئر پارٹ آف بلیڈر یہ سارے ڈرین کہاں پر کریں گے انفیریر یہ جو ہے نا یہ انٹرنل الیک لیمپ نوڈز گندر اچھا اس کے بعد جب یہ بات کریں گے یہاں پر یہ ڈیسٹل وجائنہ ولوہ اس کے بعد سکروٹم اور اس کے بعد یہ ڈیسٹل اینس کی تو یہ سارے ڈرین کریں گے سپرفیشل انگوائنل لیمپ نوڈز گندر اور اس کے بعد لاس پر جو آپ کے یہ کلیٹرس رہا گیا اس کے بعد میلز کے کیس میں گلینز بینس یہ ڈرین کریں گے کہاں پر ڈیپ انگوائنل لیمپ نوڈز گندر یہ سارے یہاں پر یہ نا یہ ایم سی کیوز پڑھے ہوئے ہیں آپ نے اس کو ایسے یاد رکھ لینا ہے اچھا اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں میل ریپروڈکٹیو انوٹمی کو اس کے اندر میں نے آپ کو یہ پہلے بتا رکھا ہے جو میلز اس کے کیس میں یہ جو سپرمز ہیں یہ آپ کے پرڈیوز کیسے ہوتے ہیں اس کے بعد جو میل ہے اس کی یہ ڈیویلپمنٹ کیسے ہوتے ہیں ہم نے اس سارے پہلے دیکھ رکھا ہے اب ہم نے یہاں پر دیکھنا ہے یہاں پر یہ جو ہے نا یہ میل ریپروڈکٹیو انوٹمی اس کے اندر آپ کی کون کون سی چیزیں آ جاتی ہیں اور اس کے بعد جو سپرمز ہیں یہ ایجیکریشن میں کون سا پاتھوے فالو کرتے ہیں اچھا اس کے بعد یہاں پر جو میلز کے اندر ایریکشن ہوتی ہے ایریکشن آپ کے کون سے مسلز کرواتے ہیں اور اس کے بعد یہ ایریکشن کس طریقے سے ہوتی ہے اس کے بعد یہ انٹی ایریکشن کیسے ہوتی ہے اچھا اس میں آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے یہاں پر جو تیسٹیز ہیں وہ کیا کرتے ہیں یہاں پر سپرمز کی پروڈکشن کرتے ہیں اور جو سپرمز یہاں پر جو تیسٹیز ہوتے ہیں تیسٹیز کے اندر کیا ہوتی ہیں یہاں پر یہ سیمنیفیرس ٹیبیولز ہوتی ہیں اچھا یہ جو سیمنیفیرس ٹیبیولز ہیں ہم نے یہ سارا پہلے دیکھ رکھا وہ ایک اس درuros یہاں پر پروڈیوس Cincinnati یہاں پر اب کیا ہو یہاں پر سپمس پروڈیوس ہوگے اس کے بعد کیا ہوگا یہاں سے جو سپمس ہیں یہ آپ کے جائیں گے یہاں پر اپیریڈیمس کے اندر اور جو اپیریڈی مجلق ہیں اس کے بعد کیا ہوگا یہاں پر جو سپمس ہیں یہاں پر یہ جو اپیریڈیمس ہے اس کے آگے فردر پہنشن یہاں پر یہ हید آف اپدیڈیمس ہو گیا اس کے بعد یہ جو ہے نے یہ ایفرند ڈکٹیول ہو گیا اس کے بعد یہ یہ ہماری والا پوسیu ہے اور اس کے tricked یہاں سے کیا ہو گا ہوا سے جو Queens ہیں یہ آپ کے اب سپرمز سے جائیں گے یہاں پر اس کے اندر یہ کیا یہاں پر یہ والز ڈیفرنس یادوال ڈیفرنس هذا احساس جو والدیفرنس ہے اس کے بعد کیا ہوگا یہاں پر یہ آپ کے ٹیول کرتے جائیں گے یہاں پر یہ ایمپیولا والا پورشن آ جاتا ہے اس کا اور اس کے بعد یہ جو سیمینل ویزیکل ہے اس کے ساتھ یہ جوائن کر رہا ہوتا ہے اور جب یہ دونوں آپس میں جوائن کر جاتے ہیں تو یہ بن جاتی ہیں یہاں پر یہ ایجیکولیٹری ڈکٹ یہ والا جو پورشن ہے یہ کہ ان سے یہاں پر ایجیکولیٹری ڈکٹ اور اس کے بعد یہ جو اوپر بلیڈر پڑا ہوا ہے بلیڈر میں کیا پڑیوس ہو رہا ہے یہاں پر یورین اور اس کے بعد یہ جو ایجیکولیٹری ڈکٹ ہے یہاں سے آپ کے سپمز جا رہے ہیں اب یہ دونوں بعد میں اپس میں ایک چینل میں آپ کے ڈرین ہو رہے ہوتے ہیں اوپر سے یہ یورین آ رہا ہے آپ کے سپمز بغیرہ جا رہے ہیں دونوں ایک ٹائم پر تو نہیں جا رہے ہوتے ہیں لیکن یہاں پر جو یورین ہے اور اس کے بعد جو سپمز ہے یہ دونوں ایک ہی پاتھوے جا رہے ہیں اس کو فالو کر کے یہاں سے آگے بعد میں جا رہے ہوتے ہیں اب اس کے بعد یہاں پر اگر یورین کے بات کریں گے یہاں پر یہ سپمز کی بات کریں گے یہ کہاں پر جائیں گے یہاں پر یہ یوریترا کے اندر جائیں گے اور یوریترا کے بعد میں یہ آپ کی جو پینس ہے نا پینس میں جائیں گے اور وہاں سے جو باڈی ہے اس کے باہر جا رہے ہوں گے اچھا اس میں یہاں پر یہ انہوں نے ایک نمونک بنایا ہویا ہے یہاں پر یہ سیون اپنے اس کے اندر سیمپل یاد دکھ لیں اس میں سیمپل کیا ہوگا یہاں پر یہ سیمینی فرس ٹی بیول جہاں وہاں سے آپ کے سپمز پڑیوس ہوں گے اور یہاں سے یہ جائیں گے اپیٹی ڈیمس کے اندر اس کے بعد یہ جائیں گے واز ڈیفرنس کے اندر اور واز ڈیفرنس کے بعد یہ جائیں گے یہاں پر یہ جو ہے نا یہ ایجیکولیٹری ڈکٹ کے اندر اور ایجیکولیٹری ڈکٹ کے بعد یہاں پر یہ مرچ مسالہ لگانے کے لیے جو نومونک ہے نا اس کو آسان بنانے کے لیے یہاں پر یہ این 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 نے ڈالا ہوا ہے لیکن ان سٹینڈ voor nothing اور اس کے بعد یہاں پر جو اس کے بعد یہ جائیں گے یہاں پر یہ اور یہاں پر یہ جائیں گے پینس کے اندر اور وہاں سے جو میل ریپرودکٹیو سسٹم ہے اس سے یہ یہ ہاں سے باہر چلے گئے IRAY ParaFi اس کے بعد اب نیس پر دیکھنے کہ یہاں پر یہ جو یہ ہے نا یہ پینس پینس کے اندر یہاں پر یہ آگے والا جو potions جائٹ آور گلینڈز پینس اس کے بعد یہ ٹیسٹیز ہیں اور یہ آئی پر جو skrotum ہوتا ہے اس کے اندر وہاں پر testes ہوتے ہیں اس کے بعد یہاں پر جو depressions ہی ہوتی ہے اس کم کیا کہتے ہیں prepuce اس کے بعد یہ Nex پیر میں ہوتے ہیں اور ایک جو ہے وہ آپ کا الاحظہتے ہیں اچھا اس میں یہ سی فار آپ نے اس کے اندر یہ یاد اکھ لینا ہے سی فار کارپورا سی سے آپ نے اس کے اندر کیا یاد رکھنا ہے کہ یہاں پر جو کارپورا یہ ہے نا یہ کون کون سے یہاں پر ایک تو ہوتا ہے کارپس کے ورنوسم اور دوسرا ہوتا ہے یہاں پر کارپس سپونجیوزم اچھا یہ جو سی ہے نا سی آپ کو بتایا گا کہ یہاں پر نا آپ کے کون سے جو ہیں یہ ڈبل ہیں کون سا آپ کا سنگل ہے کیونکہ یہاں پر جو کارپس کے ورنوسم ہے اس میں دو سی آ رہے ہیں دو سی سی ہے تو یہاں سے کیا ہوگا یہاں پر جو کورپس کے ورنوزم ہے یہ آپ کے پیر میں ہوں گے اور جو دوسرا ہے نا یہاں پر کورپس سپونجیوزم کیونکہ اس کے اندر صرف اور صرف ایک سی ہے تو یہاں پر جو کورپس سپونجیوزم ہے یہ آپ کا سنگل ہوگا اچھا اس کے بعد آپ نے اس کے اندر دیکھنا ہے یہاں پر جو کورپس کے ورنوزم ہے اس میں یہاں پر درمیان میں آپ کو سینٹرل میں کیا ملتی ہے یہاں پر ڈیپ آرٹری اور جو کورپس سپونجیوزم ہے دیٹیز اور اور اس کے بعد یہاں پر یہ جو کورپس کے ورنوزم ہے ان دونوں کے درمیان ان دونوں کے اراؤننگ بھی آپ کو مل رہی ہے اس کے بعد یہاں پر یہ جو پڑا ہوئے نیچے یہاں پر یہ کورپس سپونجیوزم اس کے اراؤنڈ بھی یہاں پر آپ کو یہ نظر آریہ یہ جو ہے نگو یہ ٹنی کا اربی جینی hep اچھا اس میں آپ نے یاد اکھنا ہے یہ جو ٹنی کا اربی جینی یہ کیا ہوتی ہے کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے یہاں پر یہ جو ہوتی نہیں ہے کنیکٹیو ٹیشو اگر تو یہاں پر کہیں پہ بھی فائیبروسیز ہو جائے گی تو جب ایریکشن ہوگی تو یہ جو ٹیونی کے الپیجینی ہے جب یہاں پر فارزمپل یہاں پر یہ پینس ہے نا تو یہاں پر یہ جو ٹیونی کے الپیجینی ہے اس کے اندر یہاں پر یہ فائیبروسیز ہو چکی ہوگی ہے تو جب یہ ایریکشن ہوگی تو یہاں سے جو فائیبروسیز والا ایریا ہوگا وہاں سے یہ مصلاب ڈیزیز جو ہے نہیں کیا آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس میں سمپل آپ نے کیا یاد رکھنا ہے یہاں پر یہ جو ہوتا ہے نہیں یہ ٹونی کا البجینیا اس کے اندر فائبروسیز ہو جائے گی اور جب ایریکشن ہوگی تو یہاں پر جو پینس ہے نا اس کی شیپ جو ہے یہ آپ کی پینس جو ہے نہیں یہ آپ کی بینٹ کر جائے گی اچھا یہ تو ساری ہوگی نا یہاں پر یہ جو کارپس کے برنوں سامنے ان کے راؤنڈ آپ کو مل رہی ہوگی یہاں پر یہ ٹونی کا البجینیا اس کے بعد یہ جو سارے کارپیورا ہیں ان ساروں کو سراؤنڈ کر رہی ہوگی یہاں پر ایک فیشیا جس کو ہم کیا کہیں گی یہاں پر ڈیف فیشیا آلسو کارڈ ایز بکس فیشیا اور اس کے بعد کیا ہوگی جو بکس فیشیا اس کو بھی سراؤنڈنگ کیا ہوگا ایک فیشیا نے جس کو ہم کیا کہیں گی یہاں پر سپر فیشیا آلسو کارڈ ایز ڈارٹرز فیشیا اور اس کے بعد یہ جو ہے نا یہ سب سے جو ہے نا یہ ایکسٹرنل آپ کو کیا ملے گی وین اب اس میں آپ نے دیکھنا جب یہ ایریکشن ہونی ہے تو ایریکشن کے لیے ہمیں کیا چاہیے یہاں پر یہ جو کارپیور ہیں یہ آپ کے سویل کر جائیں اور سویلنگ کے لیے یہاں پر جو بلڈ ہے بلڈ سپلائی یہاں پر زیادہ ہونی چاہیے اور جب یہ بلڈ سپلائی ہم نے یہاں پر زیادہ لے کہینے تو یہاں پر یہ جو ویسلز ہیں اس کو ہم نے کروانا ڈائیلیٹ تو یہاں پر یہ جو دائیلیشن ہے نا ویزو ڈائیلیشن یہ آپ کی کروائے گی یہاں پر ایریکشن اچھا اس کے بعد آپ نے اس کے دار دیکھنا ہے کہ یہ جو ایریکشن ہوتی ہے نا میل esqulaw میں یہ کون کرواتا یہاں پر جو پیرا simpathetic nervous system ہے وہ کروارہ ہوتا ہے اچھا وہ کیا کروے گا یہاں پر ویزو ڈائیلیشن کروائے گا اور اس کے بینے سے کہا ہوگا یہاں پر ایریکشن اچھا اس کے بعد جب یہ بات کریں گے یہاں پر یہ explosion کی تو وہ کون کرواتا ہے یہاں پر یہ sympathetic nervous system کرواتا ہے اور وہی یہاں پر یہ جو sympathetic nervous system ہے یہ آپ کا anti erectile ہوتا ہے اچھا اب اس کو اندر دیکھ لیتے ہیں یہاں پر یہ جو ہے نا یہ اچھا یہ تو میرا آپ کو یہاں پر نا ہے کہ پہلے بتا دیں یہاں پر یہ seven up یہاں پر جو سپومز ہیں اس کی ejagulation کے لیے pathway کیا ہے اب اس کے بعد یہاں پر دیکھتے ہیں یہاں پر یہ جو males کے اندر ہوتی ہیں نا یہ sexual response یہ آپ کا کیسے تھا autonomic innervation of male sexual response اس میں جب یہ بات کریں گے reaction کی تو وہ کون کرواتا ہے parasyptatic nervous system کرواتا ہے اور اس میں کون سے یہاں پر یہ pelvic sampling nerves جو ہیں وہ کرواری ہوں گے s2 سے لے کے s4 تک اور اس میں کیا میں نے آپ کو پہلے بدا دیں اس میں آپ نے جب یہ reaction کروانی ہے تو pro erectile میں آپ کیا کروائیں گے جو vessels ہیں اس کو آپ dilate کروائیں گے اور vessels کو dilate کرنے کے لیے یہاں پر جو nitric oxide ہے یہ آپ کا release ہوگا یہ آپ کو پہلے سے بتا رکھا ہے جو nitric oxide ہے یہ کیا کرواتا ہے جو vessels ہیں اس کی dilation کرواتا ہے جو vessels کی dilation ہوگی تو یہاں پر جو blood ہے peripheral resistance جو آپ کی کم ہو جائے گی تو یہاں پر جو blood ہے یہ زیادہ آ رہا ہوگا اور یہ جو nitric oxide ہے یہ کیسے کرتا ہے یہاں پر جو ہوتا ہے کہ جو ہوتا ہے یہاں پر یہ جی ایم پی یہ جو ہوتا ہے یہاں پر جی ٹی پی اس کی جا کرنا وہاں پر کیا کرواتا ہے breakdown کرواتا اور اس سے کیا ہوتا ہے یہاں پر جو جی ایم پی ہے جو جی ٹی پی ہے سوری وہ آپ کا convert ہو جاتا ہے انٹو سائیکلک جی ایم پی او جو سائیکلک جی ایم پی ہے اس کو جب level increase ہوگا تو وہ کیا کرے گا یہاں پر ایڈینلائز سائیکلیز کو جا کرنا یہ جو سوری اس کی کیسے میں کیا ہوتا ہے یہاں پر یہ انیلائز سائیکلیز ہوتا اس کو جا کر یہ ایکٹیویٹ کروائے گا اور وہاں سے کیا ہوگا یہاں پر جو smooth muscles ہیں اس کی relaxation ہوگی جب smooth muscles relax کر جائیں گے تو یہاں پر جو vessels ہیں وہ آپ کی dilate کر رہی ہوں گے اور وہ آپ کا ہوگا یہ pro erectile جب آپ یہاں پر بات کریں گے یہاں پر نا یہ anti erectile کے تو وہاں پر یہ آپ کا sympathetic nervous system ہو رہا ہوگا اور وہ کیا کرے گا یہاں پر epinephrine یا اس کلاوہ یہاں پر nor epinephrine وغیرہ کو release کرے گا اچھا اس کے اندر یہ میں آپ کو پہلے بتا رکھا یہاں پر یہ جو nor epinephrine ہے یہ اس کا pathfee کیا ہے سمپل آپ نے اس کے اندر ابھی کے لئے یاد رکھ لینے یہاں پر جو nor epinephrine ہے یہ جا کر اس کا eventually کام کیا ہوگا یہاں پر یہ جو ہوگا یہ کیلشیم اس کے لیول کو increase کروائے گی جب کیلشیم کا لیول increase ہوگا تو وہاں سے کیا ہوگا یہاں پر جو smooth muscles اس کے ہو جائے گے contraction جب smooth muscles contract کر جائیں گے تو یہاں سے جو vessels ہیں وہ آپ کی constrict کر جائیں گی جب vessels constrict کر جائیں گے تو یہاں پر جو blood ہے یہ آپ کا کم جا رہا ہوگا تو یہ کیا ہوگا یہاں پر anti erectile اچھا اس کے بعد جو emission ہے یہ کون کرواتا ہے یہاں پر sympathetic nervous system کرواتا ہے یہ آپ نے اس کے اندر یاد رکھنے erection کون کروائے گا پرا sympathetic nervous system اس کے بعد جب یہ بات کریں گے anti erectile اچھا اس کے علاوہ یہ emission کی وہ کون کرواتا ہے یہاں پر sympathetic nervous system اور یہاں پر جو emission ہے اس میں یہاں پر جو hypogastric nerve ہے t11 سے لے کے l2 تک اس کے 9 روٹ ہے وہ آپ کی یہاں پر یہ emission کروارہ ہوتی ہے اس کے بعد جب یہ explosion کی بات کریں گے تو یہاں پر visceral end جو یہ ہوتی ہے یہ somatic nerves وہ کروارہ ہوں گے اس میں یہاں پر یہ potential nerve یہ آپ نے اس کے اندر یاد دکھ لیں ہے erection کون کروائے گا پرا sympathetic nervous system emission کون کروائے گا sympathetic nervous system اور explosion کون کروائے گا یہاں پر یہ visceral end somatic nerves اس کے لئے یہاں پر یہ انہوں نے numonic بھی بنایا ہے سب سے پہلے آپ نے کوئی بھی نشانہ لگانا ہے اس کے لئے آپ کیا کریں گے یہاں پر سب سے پہلے تو نشانے کو باندھیں گے point کریں گے اس کے بعد آپ یہ جو گلے لینا اس کو کھینچیں گے squeeze کریں گے اور اس کے بعد آپ کیا کریں گے یہاں پر shoot کریں گے تو یہ آپ کا point squeeze and shoot اس سے آپ نے اس کے اندر یاد دکھ لینا ہے سب سے پہلے یہاں پر parasympathetic nervous system پھر اس کے بعد یہاں پر sympathetic nervous system اور اس کے بعد یہاں پر somatic nerves جو ہیں اچھا اس کے بعد یہاں پر یہ ایس 2 3 & 4 keep the penis off the floor یہاں پر یہ جو ہے نا یہ ایس 2 سے لے کے 3 اور اس کے بعد جو 4 ہیں یہ کیا کروانے ہیں ایریکشن کروا رہے ہیں تو یہاں سے آپ نے اس کے اندر یہ نمونی کی یاد دکھ لینا ہے اچھا اس کے بعد یہاں پر کیا ہو رہا ہے جو ایریکشن ہے نا پرو ایریکٹرال اس کے اس میں کیا ہو رہا ہے یہاں پر یہ جو gmp ہے اس کا level increase ہو رہا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہاں پر یہ جو cyclic gmp ہے اس کی ہوتی ہے بریک ڈاؤن اور اس کی بریک ڈاؤن کو ان کرواتا ہے یہاں پر یہ فاسفور ڈائسٹریز 5 اچھا اس میں آپ نے اس کے اندر دیکھنا ہے فارجمپ یہاں میں آپ کو بنا کے دکھا رہا ہوں اس میں یہاں پر یہ جو نائٹرک اوکسائیڈ ہے اس نے کیا کہ یہاں پر یہ جا کرنا یہ جو پر جا کر گئی ویزو ڈائیلیشن کروائے گی سمود مسل جو اس کے ہاں پر ریلیکسیشن کروائے گی ویزو ڈائیلیشن ہو گی اور یہ یہاں پر کیا کرو رہی ہو گی جو یہاں پر جو پشنٹ ہے اس کے اندر یہ ایریکشن کرواری ہو گی پرو ایریکٹرال اب اس کے پاس یہ جو cyclic gmp ہے اس کی بریک ڈاؤن کون کروائے گا یہاں پر یہاں پر یہ جو اور یہ کون کرواتا야 یہاں پر فاسفور ڈائسٹریز 5 اچھا اس میں کیا ہوگا یہاں پر جو پیشنٹ کو آپ دیں گے یہاں پر یہ فاسفو ڈیسٹریز 5 انہیبیٹرز تو وہ کیا کریں گی یہاں پر یہ جو بریک ڈاؤن ہے یہاں پر یہ جو فاسفو ڈیسٹریز 5 کروا رہا ہے اس کو جا کر جب یہ انہیبیٹ کروا دیں گی تو یہاں پر یہ جو سائیکلی جی ایم پی ہے یہ آپ کا کنورٹ نہیں ہوگا انٹو جی ایم پی اور اس کے وقت سے یہاں پر یہ جو ریلاکسیشن یہ زیادہ ہو رہی ہوگی اب اس میں آپ نے دیکھنا جب یہ ریلاکسیشن زیادہ ہوگی تو یہاں پر یہ پرو ایریکٹائل ہے تو یہاں پر جو پیشنٹ اس کے اندر یہ ایریکشن بھی زیادہ ہوگی تو اس میں کیا ہوگی جب یہ پیشنٹ کو آپ دیں گے یہاں پر یہ فاسفو ڈیسٹریز 5 انہیبیٹرز جس میں یہاں پر یہ سیل ڈینیفل وغیرہ آ جاتی ہیں تو یہ کیا کروائیں گی یہاں پر جو پیشنٹ ہے اس کے اندر یہ جو سائیکلک جی ایم پی ہے اس کے لیول کو انکریز کروائیں گی یہاں پر کروائیں گی سمود مسئلز کی نا یہ یہ ریلاکسیشن کروائیں گی اور وہاں سے کیا ہوگی یہاں پر یہ جو بلڈ ہے یہ آپ کا زیادہ آرہوگا ویزو ڈائیلیشن ہو رہی ہے نا تو یہاں سے بلڈ زیادہ آرہوگا اور جو کارپیورہ ہوں گے وہ سویل کر جائیں گے اور اس کے وجہ سے یہاں پر کیا ہوگا پیشنٹ کے اندر یہ ایریکشن ہو رہی ہوگی تو یہاں پر یہ انہوں نے سمپل لکھا ہوئے یہاں پر یہ جو فاسفور ڈیسٹرز فائیو انہیبیٹرز ہیں فارزمپل یہاں پر یہ سیلڈ اینافیل یہ کیا کریں گی سیلڈ اینافیل اس کے علاوہ یہاں پر یہ ویلڈ اینافیل وغیرہ 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 جو ہے اس کے یہ فارمولا ہے اب اس میں یہاں پر یہ کیا کریں گی یہاں پر جو پیشنٹ اس کے اندر یہ جو سائیکلک جی ایم پی ہے اس کی بریک ڈاؤن کو کم کروا کر یہاں پر جو جی ایم پی ہے سائیکلک جی ایم پی اس کے لیول کو انکریز کروائیں گی وہاں سے کیا ہوگا یہ جو ریلیکسیشن ہے یہ زیادہ ہو رہی ہوگی ویزو ڈیلیشن زیادہ ہوگی اور وہاں سے جو پیشنٹ اس کے اندر یہ ایریکشن زیادہ ہو رہی ہوگی اچھا ایریکشن کے لیے آپ ایک تو یہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں یہاں پر یہ جو انٹی ایریکٹائل ہے اس کو آپ یہاں پر کم کروا سکتے ہیں اور اس کے لیے جو ڈرگز ہیں یہ جا کر بلوک کریں گے سمود مسل کی کنڈرکشن جب یہ جا کر اس کو بلوک کریں گے وہاں سے کیا ہوگا decide آپ کے شرنک نہیں کریں گے اور اس کے لیے یہاں پر پیشنٹ ہے اس کے اندرے جب یہ انٹی ایریکٹائلز کم ہوں گے تو وہاں سے بھی جو ایریکشن ہے نا یہ زیادہ ہو رہی ہوگی اس میں یہاں پر ڈرگز میں یہاں پر یہ انٹی ٹائکوٹکس وغیرہ آ جاتی ہیں اس کے پاس یہ انٹی ڈپریسنٹس آ جاتی ہیں ساتھ ایلفہ بلوکرز وغیرہ آ جاتی ہیں یہ ٹریزوسین پریزوسین وغیرہ وہ بھی کیا کریں گے یہاں پر جو سمود مسلز ہیں نا اس کی جا کر یہ جو کنٹریکشن ہے اس کو جا کر بلوک کریں گی جب کنٹریکشن ہی بلوک ہوگی تو وہاں سے یہ ویزو کنسٹرکشن نہیں ہوگی جب ویزو کنسٹرکشن ہی نہیں ہوگی تو یہاں پر یہ انٹی ایریکٹائلز نہیں ہوگی اور وہاں سے بھی جو پیشنٹ ہے نا اس کے اندر یہ ایریکشن زیادہ ہو رہی ہوگی موسیقی